بسم اللہ الرحمن الرحیم امامِ علی مقام علیہ السلام کی شہدت کے بعد ان کا سرِ انور یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جائے جا رہا تھا کافلہ جس رستے سے جا رہا تھا وہاں رستے میں گرجہ گر تھا اس گرجے کے راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند عورتوں کو حالتِ اسیری میں دیکھا تو اس کے دل پر بڑا اثر ہوا اس نے حالات دریافت کیے جب اس کو سب کچھ معلوم ہوا تو وہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ بہت پرے ہو کیا کوئی اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے پھر اس راہب نے ان بدبختوں سے کہا کہ اگر تم ایک رات کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سرِ مبارک میرے پاس رہنے دو اور مجھے ان عورتوں کی خدمت کا موقع دو تو میں تم کو دس ہزار دینار اس کے بدلے میں دوں گا وہ ظالم سی مزر کے غلام تھے اس لیے انہوں نے دس ہزار دینار کی خاطر ایک رات راہب کے پاس پڑاؤ کرنا قبول کر لیا راہب نے اپنے گھر کو خالی کر لیا پردہ دار مقدس بیبیوں کو گھر کی چار دیواری میں ایک صاف سترہ کمرہ رات گزارنے کے لیے پیش کیا اور اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ اگرچہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے دل میں تمہارے خاندان کی بڑی عزت ہے اہلِ بیتِ نبوت کی پاک بعض بیبیوں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں راہب نے گرچے کے خادم سے کہا کہ رات بر ان مقدس عورتوں کی خدمت کرو اور خود امامِ علی مقام کے سرِ انور کو ایک دوئے ہوئے صاف اجلے تشت میں رکھ کر چہرہِ انور مقدس ظلفوں اور داڑی مبارک کے بالوں کو جو غبار اور خون وغیرہ سے اٹے ہوئے تھے دونے لگا اس نے چہرہِ مبارک کو صاف کیا اور عطر اور کافور لگا کر محتر کیا پھر بڑے عدب اور تعظیم کے ساتھ ساری رات سرِ انور کے سامنے بیٹھا زارو قطار روتا رہا ساری رات اس خدمت کے عوض خانوادِ رسول کی مقدس بیبیاں اس رائب کو دعائیں دیتی رہیں سرِ حسین بھی زبانِ حال سے اسے دعائیں دیتا رہا یکہ یک اس رائب کی قسمت کا ستارہ چمکا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہجابات اٹھ گئے اور اس نے عرش سے فرش تک نور پھیلا ہوا دیکھا اور اس نے دیکھا کہ ایک حالہِ نور جو سرِ حسین علیہ السلام کے گرد تواف کر رہا ہے جب اس نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی اس کی محبت اور عقیدت کا صلح ملنے کا انتظام ہو گیا اس کی زبان پر بے ساختہ کلمہ شہادت چاری ہو گیا چونکہ اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اسے ایمان کی دولت عطا کر دی اور وہ دینار جو یزیدی فوج کے بدبخت سپائیوں نے امامِ علی مقام کے لشکر کے خیموں سے لوٹے تھے اور جو دینار راہب نے دیئے تھے ان کو تقسیم کرنے کے لیے جب انہوں نے تھیلیوں کے مو کھولے تو کیا دیکھا کہ وہ سب درم و دینار مٹی کی ٹھیک ریاں بنے ہوئے تھے مٹی کی چیزux بهدہ چیز خصوال بنے ہوئےаты صد right چیز چیز